لگ بھگ اب تک چھپن دن تک گائب رہنے کے بعد اچانک شاہ جہاں شیخ کی غریفتاری ہو گئی اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جیسے ہی کورٹ نے ای ڈی کے ماملے میں غریفتاری کا پروینشن ہٹایا گیا پہلی بات سندیش کھالی کے وشے پر مہلاؤں کے اتیачار کی کوئی بھی دھارہ بلاتکار یا بلاتکار کے لیے پریریت کرنے کی کوئی بھی دھارہ نہیں لگائی گئی ہے دوسری بات یہ بھی بہت ساف ہو گیا کہ جو پشم بنگال سرکار اسٹینڈ لے رہی تھی کہ غریفتاری پر روک ہے اس کا سندیش کھالی کے گناہوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تیسری بات انہوں نے جو ای ڈی کے وشے کے اوپر غریفتاری کی روک ہٹنے کے بعد غریفتار کیا تو میں بہت ساف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یدی آپ نے ای ڈی کے وشے پر غریفتار کیا ہے تو پشم بنگال سرکار انہیں ای ڈی کو کیوں نہیں سوپ دے رہی ہے مطلب بہت ساف ہے کہ ابھی تک اس بات کو پورے سندیش کے ساتھ کہا جا سکتا ہے بلکہ پختہ سندیش کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ شاہ جہاں شیخ محفوظ ٹھکانے پر ممتہ سرکار کی دامنے رحمت میں کہیں پر محفوظ تھا اور اب اسے دوبارہ حفاظت دینے کے لیے تاکہ وہ ای ڈی اور سی بی آئی کے دوارہ غریفتار نہ کیا جا سکے وہ پشم بنگال پولیس کی مہمان نوازی میں چلا گیا ہے یہ میں مہمان نوازی شبد اس لئے پریوک کر رہا ہوں یعنی آپ لوگوں نے تتھا کتھت غریفتاری کے سمیں اس کی بھاو بھنگیما دیکھی ہو اس کے چہرے کے بھاو اور باڈی لینگوز دیکھی ہو اور پولیس والوں کی باڈی لینگوز دیکھی ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ باڈی لینگوز تھی شاہ جہاں شیخ کی وہ کسی گنہگار کی تھی یا کسی اداکار کی لگ رہی تھی جس اسٹائل سے وہ چل رہا ہے اور جس ڈنگ سے پولیس والے اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اسے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا نا کہ باعدب با ملاحظہ ہوشیار شاہ جہاں صاحب جلوہ افروز ہو رہے ہیں نہیں سے لگ رہا تھا کہ بیبسی جرہ بھی اس کے چہرے پہ ہے خوف جرہ بھی اس کے چہرے پہ ہے گرفتاری کا کوئی بھاو اس کے چہرے پہ ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں ساشتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی